موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ کلونجی استعمال کیا کرو کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے کلونجی ایک قسم کا گھاس ہے اس کا پودا خور دورو اور چالیس سینٹی میٹر بلند ہوتا ہے بلکل سونف سے مشابہ پھول زردی مائل بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاز کے بیجوں سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاز کا ہی بیج سمجھتے ہیں کلونجی کے بیجوں کی بو تیز اور تاثیری شفا سال سال تک قائم رہتی ہے صحیح کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھا جائے تو اس پر چکنائی کے دھبے لگ جاتے ہیں کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اچار اور چٹنی میں پڑے ہوئے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی کے ہی ہوتے ہیں جو اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سریع الاسر ہوتا ہے کلونجی ایک چٹکی آٹھ دس کترے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کلونجی کے درزیل فوائد بھی ہیں کہ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم پر سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درب دور ہو جاتا ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں پاؤں میں پسی ہوئی کلونجی پانی میں پس کر کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ کلونجی کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے اور پیارے آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس سیاہ دانے یعنی کلونجی کو ضرور استعمال کرو کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے روحانی وظائف کے معزز ناظرین آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے کلونجی کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے آپ نے اسے کھایا تو ہوگا آج اس کا عمل کر کے دیکھئے یہ ایسا وظیفہ ہے یہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے اس سے یرکان جوڑوں کا درد بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر گردوں کی حفاظت خوبصورت جلد ہر طرح کی بیماری سے نجات اور ہر ہر اچھی اور مصبت چیز اس میں پائی جاتی ہے تو آج کا وظیفہ بھی اسی کے حوالے سے ہے آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے آپ کو رزق حلال عطا فرما دے اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرس میں ہمیشہ پیسے موجود رہیں تو آج کا یہ عمل کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ کون سا عمل ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے تو وظائف کے ساتھ ساتھ کسرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑتا ہے اس کی دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے لیکن جو دعا کے اول اور آخر میں یا وظائف کے اول اور آخر میں درود پاک نہیں پڑتا اس کی دعا اس کا وظیفہ اس کے سر کے اوپر ہی نہیں جاتا بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین میری بہنوں اور میرے بھائیوں آج کا وظیفہ بہت خاص ہے آپ کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ پانچ ہزار کے نوٹ ہمیشہ آپ کے پرس میں رہیں اور اللہ پاک آپ کو پانچ ہزار کے آن ہمیشہ کروڑوں کا مالک بنا دے عربوں گھربوں کا مالک بنا دے آپ پر رزق کی برسات ہو جیسے ساون کے موسم میں برسات برستی ہے اس طرح سے اللہ پاک آپ کے لئے رزق عطا فرمائے گا وہ بھی صرف اس کلونجی کے دانے کے سبب تو کیا عمل آپ نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک صاف سا کاغذ لے لینا ہے بلکل سفید رنگ کا کاغذ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سفید رنگ کے کاغذ کو آپ نے تو آپ نے کلونجی کے دانے لے لینے ہیں آپ نے صاف ایک کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ نے گن کر دس کلونجی کے دانے آپ نے اس سفید کاغذ پر رکھ لینے ہیں اب آپ نے دس دانے رکھ لیے سب سے پہلے آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اس بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کوئی سا درود پاک بھی آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس وظیفے کے لیے درود ابراہیمی بہت ضروری ہے گیارہ بار اول اور گیارہ بار آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جب آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ پاک کے دو نام اللہ پاک کے دو نام آپ نے اس کی تسبیح پڑھ لینی ہے اللہ پاک کے دو نام یہ سامنے سکرین پر میں نے لکھ دیا ہے یا حکم یا سمیع یا حکم یا سمیع ان دونوں ناموں کو بنا گفتگو اس طوران گفتگو نہیں کرنی اور دو تسبیحات یعنی دو سو مرتبہ لگتار پڑھ کے اس کلونجی کے دانے پر دم کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کاغذ کو اچھی طرح سے لپیڑ لیں بلکل چھوٹا سا وہ ایک پیکٹ سا بن جائے گا اور اس کو اپنے پرس کے ایک کارنر میں ایک کونے میں رکھ دیں اور بلکل بھول جائیں کہ آپ کے پرس میں کچھ تھا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں میں آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کے پرس سے پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا آپ کے پرس میں اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظائفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے مزید دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے بیس بار دودھے پاک پڑھئے اور ہمیں میزز کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کے لئے خصوصی دعا کروائی جائے گی یاد رکھیں کسرت کے ساتھ درودھے پاک پڑھیں کیونکہ درودھے پاک تمام بیماریوں کا علاج ہے درودھے پاک سے ہر بیماری کا حل ہے درودھے پاک آپ کو رزق بھی دلوائے گا آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا تو وظائف کے ساتھ درودھے پاک کو ضرور جاری رکھیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص کیار رکھیں فی امان اللہ